پیارے طلبہ و طالبات اسلام علیکم گزشتہ کل ہم نے ایس ایس میں پہلا سبق شروع کیا تھا بھارت کا ورثہ اب ہم نے جو کل پڑھا تھا ایک مرتبہ میں اور دوہرہ دیتی ہوں تو سب سے پہلا یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ورثہ کسے کہتے ہیں تو ورثہ یعنی ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہمیں جو کچھ بھی تحفہ ملا ہے اسے ورثہ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بھارت کیسا ملک ہے تو بھارت ایک قدیم تہذیبی ملک ہے اور بھارت کی پرانی کتاب وشنو پران میں بھی بھارت کا ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھارت وسط کے لحاظ سے پوری دنیا میں ساتھوے نمبر پر آتا ہے اور آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتا ہے تہذیب کسے کہتے ہیں تو تہذیب یعنی کے زندگی جینے کا طریقہ یا تہذیب یعنی انسانی من کا سفر اب بھارت کا تہذیبی ورثہ تو بھارت کے تہذیبی ورثے کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا ہے قدرتی ورثہ دوسرا ہے تہذیبی ورثہ تو سب سے پہلے قدرتی ورثہ کسے کہیں گے تو قدرتی ورثہ یعنی کے جو قدرت کی طرف سے ہمیں ملا ہے اسے قدرتی ورثہ کہیں گے جس میں پہاڑ ہے، ندیہ ہے، سمندر ہے، چشمے ہیں، میدان ہے، درخت، نباتات، کیڑے، مکوڑے، جانور وغیرہ کا شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ تہذیبی ورثہ کی سے کہیں گے تو تہذیبی ورثہ یعنی کہ انسان نے اپنی عقل اور صلاحیت سے جو کچھ بھی بنایا ہے اسے تہذیبی ورثہ کہتے ہیں جس میں مندیر، مسجد، گمبد، کلے، دروازے، امارتے وغیرہ کا شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا گجرات کے تہذیبی ورثہ تو گجرات کے تہذیبی ورثے میں کون کون سے مقامات کو شامل کیا گیا ہے تو گجرات کے تہذیبی ورثے میں لو تھل، احمد آباد، دھول کا، احمد آباد کی جامعہ مسجد، جھولتا مینار، سیدھی سید کی جالی سدھی پور کا رودری محالے، منصر طالب، پاتن کا سہست لنگ طالب وغیرہ اس کے علاوہ کئی سارے مذہبی مقامات جیسے کہ دوار کا دھیش کا مندیر، امبا جی کا مندیر، سومنات کا مندیر، مہا کالی ماتا کا مندیر، شاملہ جی مندیر وغیرہ اس کے علاوہ ہم نے گجرات کے میلے دیکھے تھے کہ کونسے مقام پر کونسا میلہ لگتا ہے تو موڈھیرا کا میلہ کہاں لگتا ہے، موڈھیرا میں لگتا ہے، بہو شراجی کا میلہ، بہو شراجی پاتن میں لگتا ہے بہونات کا میلہ کہاں لگتا ہے، گرنار جونہ گھڑ میں لگتا ہے، ترنے تر کا میلہ ترنے تر میں لگتا ہے بوٹھا کا میلہ کہاں لگتا ہے، دھول کا احمد آباد میں لگتا ہے اب ہم اس کے آگے کی ہیڈنگ پڑھیں گے بھارت کی سر زمین اور اس کے لوگ، بھارت بھومی انہی تینہ لوگوں تو اس سے پہلے کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بھارت کی خوشحالی کو دیکھ کر گیر ملکوں سے بہت ساری قومیں بھارت میں آئی تھی تو بھارت میں درابیڑ لوگوں کا شمار سب سے پرانی عوام میں کیا جاتا ہے کون سے لوگ؟ درابیڑ لوگ لیکن بشریاتی عالموں نے یہ ثابت کیا کہ درابیڑ لوگ بھارت میں آ کر آباد ہونے سے پہلے یہاں دوسری چھے زاتے اور آباد تھی اب وہ دوسری چھے زاتے کون سے تھی اس کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے معلومات حاصل کریں گے جس میں سب سے پہلے نمبر پر عوام ہیں نیگریٹو عوام جسے حبشی عوام کہتے ہیں تو نیگریٹو عوام یا حبشی عوام بھارت کی سب سے پرانی عوام ہے کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ عوام افریقہ سے بلوچستان کے راستے سے بھارت میں آئے تھے ان کا رنگ سیاہ یعنی کہ کالا چار سے پانچ فٹ اونچے اور سر کے بال ان کے گھنگرہ لے تھے یہ ان کی جسمانی خاصیت تھی اب نمبر دو دیکھیں گے ہم آسٹریلوئیڈ عوام تو آسٹریلوئیڈ عوام یہ اگنی ایشیا سے آئے تھے ان کا رنگ بھی سیاہ لمبا اور چوڑا سر چھوٹا خد چپٹی ناک یہ ان کے جسم کی خاصیت بھارت کے جو آریہ تھے آریہ یعنی کہ ہندو تو بھارت کی جو ہندو تھے وہ انہیں نشاد کہتے تھے بھارت کی کول اور منڈازاتیں آسام کے خاصی لوگ نیکو بار اور برم دیش کی ذاتوں میں اس عوام کے اناثر دیکھنے کو ملتے ہیں اور بھارت کی تحضیر میں ان لوگوں کا خاص حصہ رہا ہے تو آسٹریلوئیڈ عوام نے مٹی کے برطن بنانے زراد کرنے سوتی کپڑے کی بنائی میں مخصوص صلاحیتیں پیدا کی تھی جو کہ کافی مشہور ہے اب ہم نمبر تین دیکھیں گے دراویڈ عوام تو دراویڈ لوگ جو تھے وہ اصل میں بھارت کے تھے انہیں موہن جودڑوں کی تحضیب اور سندھ تحضیب کے براہ راست وارث مانا جاتا ہے یعنی کہ جو پانچ ہزار سال پرانی تحضیب تھی موہن جودڑوں اور ہڑپا تحضیب تو دراویڈ عوام ان کی وارث مانی جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ دراویڈ کہلائے دراویڈوں نے ماں کے روپ میں دیوی یعنی پاروٹی اور باپ کے روپ میں پرماتما یعنی کہ شیو کی پوجا کرنے کی شروعات کی اس کے علاوہ دراویڈ لوگوں نے چراغ اور آرتی سے بھی پوجا کرنے کی شروعات کی قدرتی اناثر کی پوجا کرنے کی شروعات بھی درہویڑ لوگوں نے ہی کی اور جانوروں کی پوجا کرنے کی شروعات بھی درہویڑوں نے کی درہویڑوں کے جو دیوی دیوتا تھے ان کو آریا لوگوں نے بھی تسلیم کیا تھا تو درہویڑ لوگوں میں مادر نسبتی خاندان رائش تھا مادر نسبتی خاندان یعنی جو ماں کے نام پر چلتا ہے ہمارا خاندان ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کے نام سے چلتا ہے لیکن جو درہویڑ لوگ تھے وہاں ان کا خاندان ماں کے نام پر چلتا تھا جسے مادر نسبتی خاندان کہتے ہیں تو درہویڑ لوگوں نے ناؤ، تختہ، کانتنا، بننا، رنگ کام جیسے شعبے میں مخصوص عطیہ دیا ہے آریوں کا اقتدار بڑھنے کی وجہ سے وہ لوگ جنوب کی طرف چلے گئے اور وہ جنوب میں ہی رہنے لگے آج جنوبی بھارت میں ہمیں درہویڑ نسل نظر آتی ہے جو کہ تمیل، تیلگو، کننڑ، ملیالم جیسی چار زبانیں بولتی ہیں اب ہم نمبر چار دیکھیں گے دگر عوام تو دگر عوام میں منگولوئیڈ، الپائن، ڈیناریک اور آرمینائیڈ عوام کا شمال ہوتا ہے منگولوئیڈ یہ عوام شمال مغربی چین سے طبت ہو کر بھارت میں آئی تھی اور وہ شمال میں آسام، سکیم، بھوٹان، مشرقی بنگال میں آباد ہوئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عوام بھارتی بن گئی ان کی جسمانی خاصیت یہ تھی کہ ان کا جو جلد کا رنگ تھا وہ زرد تھا یعنی چمڑی کا رنگ زرد تھا یعنی پیلا تھا ان کا چہرہ چپٹا، ابرے ہوئے گال اور بادامی شکل کی آنکھیں تھی تو جو منگولوئیڈ عوام تھی وہ زرد رنگ کے تھے اس لیے انہیں کرات بھی کہتے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں گے الپائن، ڈیناریک اور آرمی نائٹ عوام کے بارے میں تو یہ عوام وستی ایشیا میں سے آئی ہوئی عوام ہے وستی ایشیا یعنی برعظم ایشیا کا جو بیچ کا حصہ تھا تو یہ عوام وہاں سے آئی تھی یہ تینوں ذاتوں کی جو جسمانی خصوصیات تھی وہ یقصہ تھی اس عوام کے کچھ لوگ مہاراشتر، بنگال، اوڑیسا، گجرات اور سہراشتر میں نظر آتے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں گے آریا کے بارے میں اگلی عوام ہے آریا عوام تو قدیم دور میں ہندوؤں کو آریا کہتے تھے اور آریا جس علاقے میں رہتے تھے جس علاقے میں ان کی آبادی تھی اس علاقے کو آریا ورت کے نام سے جانا جاتا تھا قدیم زمانے میں آریا جو تھے ان کی پہلی آبادی وائیو یا بھارت میں آبادی تھی اور وہاں پر سات بڑے دریا بہتے تھے اس لیے اس جگہ کو سبت سندھو نام دیا گیا تھا جو آریا لوگوں کا علاقہ تھا وہ مشرق میں بیہار تک فیلا ہوا تھا اور جنوب میں بندیا سل تک فیلا ہوا تھا جو آریا عوام تھی وہ دوسری عوام کے مقابلے کافی ترقی آفتہ تھی تو آریا لوگوں میں جو بھارت نام کا راجہ تھا یا بھارت عوام کے نام سے یہ علاقہ بھارت بھومی بھارت خند بھارت ورش یا بھارت جیسے ناموں سے پہنچانا جانے لگا تو جو آریا تھے وہ قدرتی اناثر سے محبت کرتے تھے وہ درختوں، دریاؤں، پہاڑوں، سورج، ہوا، بارش وغیرہ کی پوجا کرتے تھے اور ان تمام اناثر کی تعریف کے لیے انہوں نے منتر لکھے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مذہبی رسم و رواج کی شروعات کی اور اس کے بعد یگیا کی بھی شروعات آریا ہونے کی تو اس طرح بھارت میں آنے والی مختلف قوموں کے امتزاج سے یعنی کہ ملنے سے بھارت کا تہذیبی ورشہ خوشحال بنا اب ہم اگلی ہیڈنگ دیکھیں گے ورشہ کا جتن اور حفاظت گزراتی میں وارسانی جتن انہیں سندرکشن یہ آئی ایم پی سوال ہے اور اگزامیں پوچھتا ہے تو بھارت نے ہمیں ایک شاندار ورثہ دیا ہے اس لیے اس کی حفاظت کرنا بھارت کے ہر شہری کا بنیادی فرض ہے ہمیں اپنے ورثے کے جو مقامات ہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اس کا جتن کرنا چاہیے اس کے لیے آئین میں شہری کے بنیادی فرائز درج کیے ہیں اس کے مطابق آئین کی دفعہ اکاون کامے شہری کے جو بنیادی فرائز بیان کیے گئے ہیں اس میں چھ سات اور نو میں بتایا گیا ہے کہ ہماری جو ملی جلی تہذیب ہے یعنی ہماری امتزاجی تہذیب کے خوشحال ورثے کی اہمیت کو سمجھے اور اس کی حفاظت کریں ہمارے ورثے میں جنگلات جھیلے دریا اور جنگلی جانور اور پرندوں کو شامل کیا گیا ہے انہیں محفوظ رکھے بہتر بنائے اور تمام جانداروں کے لیے محبت اور رحم کا جذبہ رکھے اس کے علاوہ ہماری جو قومی جائداد ہے اس کا بھی تحفظ کریں یہ بھی ہمارا ایک بنیادی فرض ہے اس طرح قدرت نے جو دل فریب برری مناظر بھارت کی زمین پر بنائے ہیں اس کی خوبصورتی کو ہم سب مل کر اور ایک اخلاقی فریضہ سمجھ کر اس کا تحفظ کریں تو ہمارا جو پہلا سبق تھا بھارت کا جلسہ یہ یہاں پر پورا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا اب اگلے پیریٹ میں میں آپ کو اس سبق کے سوالات کے جوابات حل کروا دوں گی اور آپ کو اسے نوٹ بک میں لکھ لینا ہے اور یاد کرنا ہے تو اب ہم ایک جملے کے سوال کی جواب تھوڑے دیکھ لیں گے کہ جو آریا عوام ہے اسے دوسرے کس نام سے جانا جاتا ہے تو اسے نوڑی کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت کی قومی علامت میں کن کن جانوروں کو شامل کیا گیا ہے یا کن کن جانوروں کو رکھا گیا ہے تو بھارت کی قومی علامت میں شیر شیر ببر بیل اور گھوڑا یہ تین جانوروں کو رکھا گیا ہے لوک ماتا الفاظ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے نریوں کے لئے استعمال ہوتا ہے درابیڑ نسل کی زبان میں کس زبان کو شامل نہیں کر سکتے ہیں آپشن ہے ہندی تمیل کنڑ اور ملیالا تو ہندی زبان کو شامل نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آسٹریلویڈ عوام تھی وہ کہاں سے آئی تھی اگنی ایشیا سے آئی تھی جو حبشی عوام یعنی جو نیگریٹو عوام تھی وہ کہاں سے آئی تھی افریقہ سے آئی تھی بلوچستان کے راستے سے اس کے علاوہ چراغ اور آرتی سے یعنی دھوپ دیپ سے پوجہ کرنے کی شروعات کس نے کی درابیڑ عوام نے کی تھی تو اگلے پیریڈ میں میں آپ کو اس کے سوالات کے جوابات ٹک کروا دوں گی اور آپ کو اس کی ایک نوٹ بک بنا لینی ہے